ہے تو آج کی وڈیو آم بات کرنے والے ہیں سیمسنگ گلیکسی ایس揤نٹی ون کے بارے میں جو ابھی تک ہمارے سامنے لیگ سین ڈ رومریز ویگن کریں گے اور یہ دیکھیں گے اور ہمیں اس سے ایک آئی ڈیا ہو جائے گا جو ہمارے سامنے لیگسنڈ رومرز آئے ہیں ان کو جب ہم کمبائن کریں گے تو ان سے ہمیں ایک ایسا آئی ڈیا ہو جائے گا کہ جو ایسس ویگنٹی ون وقت آویلی بلہ سوشل میڈیو پر بہت سی لیگ سینڈ رومرز گھوم پر رہی ہیں تو ہم اسی کو آج جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ جو گلیکسی ایس ٹونٹی ون آنے والا ہے وہ کس طرح کی ڈوائیس ہوگی سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ لانچ کب ہونے والا ہے جو رومرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چودہ فروری تک جو ہے وہ ڈیوائیس لانچ ہو جائے گی یعنی کہ پہلے جو ڈیوائیس لانچ ہوتی تھی فروری یا مارچ تک ہوتی تھی لیکن اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ سیمسنگ گلیکسی جو ہے وہ آنے والا ہے آپ کا تقریباً چودہ جنوری میں اس کا لانچ ایونٹ ہو جائے گا اور تیس جنوری کو شیپنگ سٹارٹ ہو جائے گی یعنی کہ چودہ جنوری کو جب لانچ ایونٹ ہو جائے گا تو اس میں آپ ری آرڈرز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ہمیں تیس جنوری تک ہمیں ڈیوائیس دیکھنے میں مل جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم لیکس کو تھوڑا سا کٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح کی ڈیوائیس دیکھنے کو ملتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایس پین کے حوالے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سے سیمسنگ جو ہے وہ اپنے نوٹس لائن اپ کی جو ایس پین ہے اس کو یہ دیکھنے میں آ سکتا ہے کہ اس دفعہ جو ایس ٹونٹی ون لانچ ہونے والا ہے اس میں آپ کو ایس پین بھی دیکھنے کو ملے کیونکہ اب ایس پین اور ایس سیریز کے اندر یعنی نوٹ لائن اپ کے اندر اور ایس سیریز کے اندر کچھ زیادہ ڈیفرنس رہ نہیں گیا جو ڈیفرنس رہا گیا وہ صرف ایس پین کا ہی رہا گیا بہت سے فیچرز ایون کے ڈسپلی تک ہمیں ایس سیریز میں بھی وہی ملتا ہے اور نوٹ سیریز میں بھی وہی ملتا ہے صرف کچھ پین کے فیچرز وغیرہ کو نکال کے لیکن اب یہ دیکھیں گے کہ جو ایس پین آنے والا ہے وہ ایزا باکس کے اندر آئے گا یا پھر ہمیں الگ سے اسیسری کے طور پر اس کو پرچیز کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک جو لیکس سامنے آئے ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے کورز اس طرح کے ایس ٹونٹی سے سہیمسنگ جو ہے وہ اپنا جو نوٹ کی لائن اپ سیریز اس کو بند کر دے اور وہی سپین جو ہے وہ س سیریز کے اندر لے آئے جو سامنگ ہر لازار دیکھے اندر ہمیں سیریز کی تین ڈیوائیس دیکھنے کو ملنے والی ہیں یہ سامن کو سینکی گلکسی س 20 دوسری دوسری ہونے والی پلس اور اور تیسرا موبائل ہونے والا ہے سیمسن ایس ٹونٹی ون الٹرا اب ظاہر ہے کہ تینوں موبائل کا جو ڈسپلی سائز ہوگا وہ الگ الگ ہی ہوگا جو رومرز ابھی تک سامنے آ رہی ہیں اس میں ایس ٹونٹی ون کا جو سائز ڈسپلی کا سائز ہم نے آ رہا ہے وہ ہے سکس پوائنٹ ٹون انچیز کا ایس ٹونٹی ون پلس کا جو سائز آ رہا ہے وہ ہے سکس پوائنٹ سیون انچیز کا اور S21 Ultra کو جو سائز ابھی تک دیکھنے میں آ سکتا ہے آنے والی ڈوائسز میں وہ ہو سکتا ہے کہ 6.8 انچز کا ہو Galaxy S21 اور Galaxy S21 Plus کے اندر ہمیں 120 ہرٹز ریفرش ریٹ کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملے گا Full HD Plus ڈسپلے جبکہ ہمیں Galaxy S21 Ultra کے اندر جو ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا QHD Plus ایک رومر یہ بھی ہے کہ ہمیں Galaxy S21 اور S21 Plus کے اندر flat display دیکھنے کو ملے گا جبکہ S21 Ultra کے اندر ہمیں curved display دیکھنے کو مل سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سال ہمیں under display camera دیکھنے کو نہ ملے یعنی کہ جو selfie camera ہے وہ ہمیں under display دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو camera ہوگا وہ وہی پرانا selfie cam جو ہے وہ hole punch display والا ملے گا جو پہلے بھی infinity O کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا رہا ہے کہ درمیان میں سیمسنگ ایک چھوٹا سا hole بنا دیتا ہے یا بھی سائٹ پہ کر کے dual camera لگا کے hole بنا دیتا ہے تو وہ ہی ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گا جو latest technology ہے یعنی کہ under display camera ہمیں ہو سکتا ہے کہ next series کے اندر دیکھنے کو ملے یا پھر جب سیمسنگ note کو launch کرے تو اس وقت دیکھنے کو ملے اس سال S series کے اندر ہمیں build میں بھی تھوڑا سا difference دیکھنے کو ملے گا حالانکہ تینوں devices کی جو aluminium frame ہوگا وہ تینوں میں سیم ہوگا لیکن back side جو ہے وہ S20 اور S20 S21 اور S21 plus کے اندر جو back side وہ plastic کی ہوگی جبکہ S21 ultra کے اندر back side جو ہے وہ glass کی ہوگی جو تھوڑا سا premium look provide کرے گی لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو back side کے اوپر cover use کرتے ہیں تاکہ گندہ نہ ہو اور scratches نہ پڑے اب آپ نے مجھے یہ کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ back side glass کی ہے یا پھر plastic کی ہے اگر plastic کی ہوگی تو cover use کر لیں گے اگر glass کی بھی ہو تو آپ لوگ cover use کرتے ہیں تو آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ mobile cover کے ساتھ use کرتے ہیں یا پھر بینا cover کے use کرتے ہیں back side کے اوپر جو design دیکھنے میں آرہا ہے galaxy S series کا وہ کافی زیادہ interesting دیکھنے میں آرہا ہے personally مجھے کافی زیادہ پسند آرہا ہے کہ triple camera setup موجود ہے quad camera setup موجود ہے اب S21 اور S21 plus کے اندر triple camera setup ہے جبکہ S21 ultra کے اندر quad camera setup ہے اب جہاں تک بات ہے S21 اور S21 plus کی تو اس کے اندر جو triple camera setup ہے اس کو rumors کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 12 megapixel کا primary camera اس کے اندر موجود ہے اور 12 megapixel کا ultra wide camera اس کے اندر موجود ہے جبکہ تیسرے camera کی بات کریں تو یہ camera تھوڑا سا surprising ہونے والا ہے کہ 64 megapixel کا 3x telephoto camera ہونے والا ہے یعنی کہ آپ کو telephoto lens ملنے والا ہے وہ بھی 3x zoom کی facility provide کے ساتھ 64 megapixel کا یعنی کہ آپ micro shots جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہونے والے ہیں micro shots ایک تو 3x zoom آپس کے اندر ہوگا اور دوسرا 64 megapixel کا حالانکہ primary camera 12 megapixel کا ہے اور اگر s21 ultra کے quad cameras کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں دوسرے camera دوسرے mobile کی نسبت ہمیں 4 camera دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی کہ s21 اور s21 plus کے اندر 3 ہیں تو اس کے اندر ہمیں 4 cameras دیکھنے کو مل رہے ہیں ultra میں تو ultra کے اندر اگر ہم 4 cameras کی بات کریں تو 108 megapixel کا primary camera ہونے والا ہے اب یہ چیز مجھے زیادہ excite کر رہی ہے کہ 108 megapixel کا primary camera اس کے علاوہ 12 megapixel کا ultra wide camera ہونے والا ہے اس کے علاوہ آپ کو ملنے والا ہے 10 megapixel کا 3x zoom camera ملنے والا ہے جیسا کہ s21 اور s21 plus میں تھا اس کے علاوہ جو چوتھا camera ہے وہ ہونے والا ہے 10 megapixel کا 10x periscope zoom camera ہونے والا ہے اسی سال ہم نے ہواوے کی device میں بھی یہ periscope zoom cameras دیکھیں ہیں dual cameras جو کہ تھے پی فورٹی پرو پلس کے اندر اسی سال ہواوے نے یہ launch کیے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ cameras ہمیں کس طرح کی quality provide کرتے ہیں وہ بھی processor کے ساتھ مل گئے کیونکہ at the end camera کی جو image processing ہوتی ہے وہ کرنی تو processor نہیں ہوتی ہے تو اس سال اگر آپ processor کی بات کریں تو اس سال جو ہمیں processor دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے snap dragon card triple 8 processor ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسری ریجنز کی بات کریں کچھ ریجنز کے اندر snap dragon triple 8 کے ساتھ launch کرتا ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں دوسری ریجنز کے اندر جس طرح کہ ہمارے ایشیا کے اندر ایک زین اوز ٹونٹی ون ہنڈرڈ کے ساتھ موبائل launch ہونے والا ہے یعنی کہ ہر سال سیمسنگ یہی کرتا ہے کہ انٹرنیشنل ورجن کچھ اور ہوتا ہے اور ایشیا ورجن میں پروسیسر کچھ اور ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ورجن میں ہمیں اس سال بھی ٹریپل ایٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے snap dragon کا سٹوریج کی بات کو تو رومرز کے حساب سے ایس ٹونٹی ون کے اندر ہمیں سٹوریج دیکھنے کو ملے گی ایک سوٹھائیس جی بی اور دوسو چھپن جی بی دو ویریانٹ ہوں گے اور ایس ٹونٹی ون پلس کے اندر بھی ایک سوٹھائیس جی بی اور دوسو چھپن جی بی ہو گئے جبکہ ایس ٹونٹی ون الٹرا کے اندر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پانسو بارہ جی بی تک کی سٹوریج ہمیں بیلٹن سٹوریج دیکھنے کو ملے گی حالانکہ کارڈ کے حوالے سے بھی تو کوئی رومرز سامنے نہیں آئی ہے اس کے علاوہ جہاں تک بات کرتے ہیں چارجر کی تو اس سال یہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے کہ ایپل کی طرح سیمسنگ بھی چارجر باکس میں سے غائب کر دے کچھ انوائرمنٹل والی کہانی سنا کہ جیسے ایپل نے کہانی سنا یہ انوائرمنٹل آپ کو جو ویسٹیج ہے وہ کم کرنے کی انوائرمنٹ پہ ہم تھوڑا سا بوجھ کم ڈالیں گے اور دوسرا تھوڑا سی کاؤس لو کر دیں گے یہ جو اڈاپٹر ہے وہ آپ کو الگ سے پرچیز کرنا پڑے گا باکس کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اب جہاں تک بات ہے ایونٹ کی تو جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو پتایا تھا کہ جنوری چودہ کو ہمیں یہ ایونٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہو سکتا ہے کافی حد تک کنفرم ہیں کہ جنوری چودہ کو لانچ ایونٹ ہونے والا ہے 39 جنوری کو پری جو آرڈر جنہوں نے بک کیا ہوں گے چودہ جنوری کو 39 تاریخ کو ان کو شپنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ